کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے ایک دھماکے سے بنی ہے دھماکے سے میں سائیوال میں تھا ایک بچہ ہے میرے پاس اس کے کان پر کا ہیڈ فون ساتھا کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوئے اس وقت سات سو لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے ایک یہودی ہم سے تلبیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا ہمارا قرآن ہدایت کیلئے آیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے پھر اسے کوئی چینلنج نہیں کر سکتا تو اشارہ ہم قیس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتنے حیین افلا یؤمنون یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتا نہیں کہ زمین آسمان ایک ملہ ہوا مادہ تھا ایک ملہ ہوا رتق رتق ہوتا ہے چیز اس طرح آپس میں مل جائے پھر اسے جدہ نہ کیا جا سکے جیسے گوشت الگ ہے سبزی الگ ہے نمک الگ ہے مرچ الگ ہے جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب مرچ حلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق کانتا رتقن یہ سب کچھ مل ہوا تھا اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں ففتقنا ہما پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا اثر کے بعد وہ آیا کہنے لگا یہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا اس وقت سن کے چلا گیا پھر اثر کے بعد اس نے آکرم نے بتایا کہ یہ وہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے پاس ہی یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ پہ ہی بن گیا ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنائے ہے اور ایک نظام کے ساتھ اچھا پھر ایک پال ڈیویس سائنس دان تھا آسٹریلیا کا اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کہ کوئی بنانے والا ہے خود نہیں بنا اس نے ڈاروینڈ کو غلط ثابت کیا اور دوسرے جو دہریے بہت سے دہریے سائنس دان تھے اب بھی ہیں ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے خود نہیں ہوا کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا کہ نہ کہ تعمیر اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالیج کی مسجد میں وہاں وہ دھماکہ ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتا ہوا اپنے آفیس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے کوئی مانے گا اس پر محلصہ پاگل ہو گئے ہیں کسی بات کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا دھماکے سے تو توڑ پڑ ہوتی ہے نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا اقل مند تھا دھماکہ تو پاگل پر ہوتا ہے نا ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا ہزار حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے ہزار سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا تو اس نے یہ بات پروف کی کہ اگر ہم فرضی طور پر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ کرب حصے کر دیں دس لاکھ کرب حصے جب دھماکہ ہوا تھا تو دو طاقتیں پیدا ہوئی تھی ایک کریوٹی اور ایک رفتار ایک رفتار پیدا ہو کہ دھماکے سے چیز پھیلتی ہے اگدم اُبھرتی ہے تو جب وہ دھتا تھا تو اس میں دو طاقتیں پیدا ہوئیں ایک کشش کریوٹی ایک رفتار سپیڈ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی اور اگر اس وقت کشش گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی اس میں اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ کرب حصے کیے جائیں اور ایک بٹا دس لاکھ کرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا یہ خود بخود ہو گیا کوئی تو ہے کوئی تو ہے وہ کون ہے یہاں آکے وہ اٹک جاتے ہیں تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو دو کہ اللہ نے زمین بنایا اللہ نے آسمان بنایا تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام تیرار اللہ ہے جس نے زمین آسمان چھے دن میں بنائے ثم مستوال العرش پھر عرش پہ تخت بچھایا یہ غشی لیل النہار دن اور رات کا نظام چلایا یطلبہ حفیفہ جن آگے چلتے رات پیچھے چلتی ہے اور پھر الشمس والقمر والنجوم و مسخرات ان بے امرے پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا تو ہمارے لئے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے پہاڑ کیسے بن گئے اللہ نے گاڑ دیا پانی کیسے بن گیا کہ اللہ تعالی نے بنایا زمین کیسے بن گئی اللہ نے بنا دی میٹھا پانی کہاں سے آیا وہ بھی اللہ نے بنایا کڑوا کس نے بنایا کہ وہ بھی اللہ نے بنایا یہ کڑوا بدبودار اللہ نے کڑوا پانی کو بطور نعمت کے ذکر کہا سمندروں کا پانی ہم نے کڑوا بنایا دریاؤں کا پانی ہم نے میٹھا بنایا یہ ہمارے لئے کیا مزہ ہے یہ ہمارے لئے کیا نعمت ہے اگر سمندر کے پانی میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے ہیں ایک پانی کا طلاب گندہ ہو جائے نا تو سارا گاؤں مصیبت میں آ جاتا ہے ساتھ سمندر کا پانی گندہ ہو جاتا اور بدبودار ہو جاتا تو ہمیں تو مری میں بیٹھنے مشکل ہو جاتا یہاں لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے اس میں تیزا پیدا کر دیا جو اس کی گندگی کو جلاتا رہتا ہے جلاتا رہتا ہے جلاتا رہتا ہے پھر اس میں اللہ توفان اٹھاتا ہے موجیں اٹھاتا ہے لہریں اٹھاتا ہے کوئی تھوڑی بہت چیز بنے بھی صحیح تو پانی کی آپس کی توفانیوں ٹکراؤ سے اللہ اس کو بسم کر دیتا ہے اب یہ نمک آتا کہاں سے اس میں نمک ہر وقت کہاں سے آتا رہتا ہے اگر تو اللہ ہمارے ذمہ میں لگاتا ہاں بھئی پانی کو کڑوا رکھو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا اس کی بدبود تمہیں برباد کر دے گی تو پھر انشاءاللہ لارنس کالیج والے سارے کھیوڑا کی کان کے آگے کھڑے ہوتے ٹراکہ بھر رہے ہوتے سب کی باریاں لگی ہوتی زمیدار تاجر اللہ نے ہمیں اتنا نمک دیا پوری دنیا میں اتنا نمک کسی کے پاس کوئی تو اللہ نے کیا کیا زمین کو تھوڑا سا جنوب کی طرف جھکا دیا اور ادھر سمندر کر دیئے اور پہاڑوں کو شمال کی طرف کر دیا اوپر برف جمع دیئے پھر زمین کے جھکاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے پانی کو جنوب کی طرف بہانہ شروع کیا پہاڑوں پہ برف بگلی وہ ندی نالوں میں بدلی چشمیں شامل ہوئے جھرنیں شامل ہوئے آبشاریں شامل ہوئے وہ پانی ایک طاقت کے ساتھ پتھروں سے ٹکراتا ہوا اقبل کھاتا ہوا ایک حسن بھی اللہ نے بنا دیا خوبصورتی بھی بنا دی لو لوگ ناران کی جھیل دیکھنے جا رہے ہیں حالانکہ اتنا سفر مسیبت خانے پتھر پہاڑ ٹکریں پھر بھی جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو زمین میں نمک ہے تو یہ پانی کیا کرتا ہے زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچتا ہے کھینچتا ہے کھینچتا ہے اور پورے ٹرالے بن کر ٹنوں ٹن دنیا کے سارے دریا نمک سمندر میں پھینک رہے ہیں روزانہ کروڑوں اربوں ٹن اللہ ہی جانے پانی سمندر میں نمک کو پھینکتا رہتا ہے پھینکتا رہتا ہے سمندر کڑوے رہتے ہیں اور ہم مزے میں رہتے ہیں اگر یہ میٹھے ہو جاتے ہیں ہم برباد ہو جاتے ہیں سارے شہر کا پانی کڑوا ہو جہاں سے نہر گزر رہی ہے وہاں نلکہ کھو دو پانی میٹھا ہو فیصلہ باد میں میری رہائش ہے میرا علاقہ خانوال ہے رہائش میری فیصلہ باد تو وہاں سارے شہر کا پانی گندہ ہے اس میں سے ایک نہر گزر رہی ہے اس نہر کے دونوں طرف جتنے نلکے ہیں سب کا پانی میٹھا چونکہ پانی بہتا رہتا ہے اور اس کے اندر کے نمک کو کھینچ کے آگے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو یہ ہمیں اللہ تعالی نے جواب دیا ام خلقو من غیر شے کیوں بھئی آپ پہی بن گئے خود بخود اگر خود بخود بنے تو جاؤ جو کرنے مرضی کرو نہیں اللہ خود بخود تو نہیں بنے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تاغلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایروم تاغلام شمس تبریزے نشد کوئی چیز خود بخود تو ہے نہیں تو پھر اللہ تعالی ہم سے کہتا پتا تو کرو تمہیں کس نے بنایا ہے یہ بہت بڑا زندگی کا سوال ہے تمہیں کس نے بنایا ہے تمہیں کون موت دیتا ہے تم کیوں پیدا ہوتے ہو تم کہاں جا رہے ہو یہ علم میرے بچوں کالجوں سکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا یہ علم اللہ نے بطور مسلمان کے ہم پر فرض قرار دیا اور پھر اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے سے حدیث پاک کے ذریعے سے اسے محفوظ کر دیا تو زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ تیہ کرو کہ تم نے زندگی گزارنے کیسی تم اچھے ڈاکٹر بنو اچھے انجینئر بنو اچھے سائنسدان بنو یہ ہماری ضرورت ہے لیکن تم اچھے انسان بنو اچھے مسلمان بنو یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے تمہارے اس اچھا بننے پر ہماری زندگی کا دور بنو